سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفو بک 3 چینل و سی مکرم کے ساتھ جی دوستو کیسے ہیں میں الحمدللہ ٹھیک ہو اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیالیت سے ہوں گے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک والشاور کو کس طرح لگایا جاتا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کو کس طرح آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے کیا کیا مطلب کے سٹیپس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو ایک گزارش کرتا چاہوں جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ سے بیل آپ کو ضرور پلک کریں تو آئیے ہم آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانی کی سپلائی باند کر لینی ہے باند کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو باند پلگ ہیں ان کو کھول لینا ہے اگر دو سائیڈوں پر ٹائل ہے یا کوئی سیمن وغیرہ لگا ہو اس کو اتار لیں اس کو یہ دو پوائنٹ ہیں ایک اس کا جو ہے وہ گرم سائیڈ ہے اور ایک تھنڈی سائیڈ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاروں رائیڈ سائیڈ پر تھنڈی سائیڈ ہوتی ہے تھنڈے پانی کا کنیکشن ہوتا ہے لیفٹ پر گرم کا ہوتا ہے اور یہ ایک اصول ہے ایک زابطہ ہے پلمبر کا یہ پلمبر کا جو کام ہے اس کے اندر رائیڈ پر ہی تھنڈے پانی کا پوائنٹ رکھا جاتا ہے اور لیفٹ پر جو ہے وہ گرم پانی کا پوائنٹ رکھا جاتا ہے بند بلگ کھولنے کے بعد آپ جو اس کے زیڈ نپل ہیں یا سپنڈر ہیں ان کو جو ہے وہ پہلے بغیر داگے کے بغیر کسی ٹیپ کے ایسے ہی لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح لگا کے دونوں کو اس طرح لگانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کی جو ارجسٹنگ ہے کہ اس کی ڈاریکشن کیا ہے وہ آپ نے پہلے معلوم کر لینا ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر سپنڈل کو سیٹ کرنا ہے وہاں پر یہ بلکل اس طرح لوز ہو اور اس کا لیول بھی آپ چیک کر لیں یہ دونوں پوائنٹ کے اندر کوئی اوپر نیچے تو نہیں ہے اس وقت یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں اور اس کو ادھر کر لیں ٹھیک ہے اس وقت ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے کھول گئے سپنڈل کی سمت میں ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو رخ ہے وہ بلکل اوپر کی طرف آ رہا ہے اس کا جو ہے وہ اوپر سے تھوڑا سا دائی جانب ہے اس کو تاگاہ اور ٹیپ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ اس کی لیکج جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے سپینر کی مدد سے اس کو ٹائٹ کریں گے سپینر کی یا رینج کی مدد سے آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں اور جو اس کی ہم نے ڈریکشن دیکھے تھی وہی پر ہمیں یہ ہے وہاں پر آنے اس کو لے گئے اس کی جو ڈریکشن تھی وہ بلکل اوپر کی طرف تھی جو ہو گیا ہے اب اس کو ایک مددہ پھر چیک کر لیں کہ وہ مسئلہ ہے تھوڑا بہت ہو کھلیر کر لیں اس وقت اس میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے کہ اس کے پوائنٹ جب وہ زیادہ کھل چکے ہیں ہم کیا کریں کہ تھوڑا اس کا فاصلہ کم کار دیں گے اس کا فاصلہ کھل چکے ہیں یہ دیکھیں اس وقت یہ پورا لوس ہے یعنی کہ اس کے اندر کسی کی سمکہ کو تناؤں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لیول جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا یہ والا سیرہ بھی جو ہے وہ انچا ہے یہ والا سیرہ جو ہے وہ اس کا نیچے تو ہم اس کو اوپر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو ہے وہ پورے لیول کے اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے ناظرین اس کی جو ربڑواشر ہے وہ اپنے اس کے اندر ڈال لے رہی ہیں تاکہ اس کی لیکج کو روکا جا سکے یہ اس کے کپیں ہیں یہ کو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ رہا دینا ہے پہلے آس کی مدد سے اس کو ٹائٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہوا آپ رہیں اس کی مدد سے ٹائٹ کریں آپ نے جب اس کو ٹائٹ کرنا ہے تو بلکل برابر ٹائٹ کرنا ہے دونوں کو ٹھیک ہے یک سا تھوڑا اس کو ٹائٹ کر لیں اور تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر لیں ٹھیک ہے باری باری یہ پھر اس طرح مکمل چوڑی جو ہے وہ بیٹھتی جائے گی اگر آپ یہ کو زیادہ ٹائٹ کر لیں دوسرے کو بعد میں ٹائٹ کریں گے تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا اچھے طریقے سے یہ ایڈجسٹ ہو گئے آپ اس کا جو اوپر وڑا اس ہے وہ ہم لگائیں گے یہ جو شابر راڑ ہے اس کا اپنے یہ والا جو ہے وہ اس کا ناٹ کھول لینا ہے اس کے اندر یہ جو واشل ہے اس کو نکال لیں پہلے ناٹ کو چڑھائیں ٹھیک ہے پھر یہ واشل چڑھائیں ٹھیک ہے واشل کو چڑھانے کے بعد آپ اس کی چوڑی لگا دیں ادھر ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ اس کو اوپر لے دیں جس ہائٹ پہ پہ لگانا جاتے ہیں ہم جو ہے وہ یہ ہی پہ لگائیں گے تو ہم جو ہے یہاں پہ اوپر نشان لگا لیتے ہیں ادھر نشان لگانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اس کا جو راڑ زائد ہے بڑا ہے وہ کارڈ لیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نشان لگائیں تو یہاں سے کٹ لیں پھر یہ جو والا پوائنٹ اس کے اندر پائپ کروکھیں پھر آپ کی جو وہ اصل ہائٹ جو ہے وہ ملوم ہو جائے گی پھر اوپر والے نشان لگائیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے ہم نے اس کو کٹ لیا اب یہ اس کا جو نٹ ہے اس کو کھول لیں وہ اس کے اندر سے ربٹ نکال لیں یہ اب اس کے اندر رکھیں یہ جو ہے فولی طور پر بیٹھ گیا ہے اب جو ہے وہ آپ اس کے نشان لگائیں گے تو وہ حق شدری کے ساتھ آپ کو بتا دیں گا ناظرین یہ ہمارے جو ہے وہ نشان مارکنگ کی ہوئی ہے جہاں پر ہم پہلے جو ہے وہ پیچکس کی مدد سے یہاں پر تھوڑی سی ٹائل کو کھروچ لیں گے تاکہ ہمارا جو ورمہ وہ جو ہے وہ فسل نہ سکے یہاں سے ٹھیک ہے اپنی اصل یہاں وہ چھوڑنا جائے کیونکہ یہ ٹائل ہے وہ فسل سکتا ہے موسیقی 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 سوارو بھمیار بعد تو سا تو تو کہ تو یہ سرا خارج لگانے کے بعد پیچ کھڑ پیچ ترğı اسے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ جو آئیس ہے اس کو آپ نے رائنچ کی مدد سے جائے وہ اچھے تھی کیسے ٹائٹ کر دینا تو اس کے بعد یہ جائے ناظرین یہ جو اس کی جگلائی والی حصہ ہے اس کو اپنے اوپر کے طرف کرنا ہے پھر اس کے اندر ڈال کے اس طرح آپ نے اس کو دبا دے رہا ہے یہ ٹائٹ ہو گیا پھر بعد میں اس کو آ بھی یہاں پہ ٹائٹ کرنے سے پہلے یہ ٹائٹ ہو کے بعد میں اس کا یہ جو اوپر شیٹ لگی ہوئی ہے اس کو آپ اتار لیں یہ دیکھیں کیسے اس کی چماغنی کھلائی ہے ناظرین یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی انسٹالیشن اب ہم اس کے اندر جب وہ پانی چالو کرتے ہیں یہ اس کی تھنڈی سائیڈ ہے یہاں سے ہم پانی جو ہے وہ ٹائٹ کھول دیں گے اب یہ جب نیچے والا ہیڈ ہے وہ نیچے کھولیں تو پانی نیچے والا ہیڈ ہو رہے گا اس کو یہ والا ہیڈ کھولیں گے تو انشاءاللہ اوپر سے پانی آئے گا بھرکی یہ والا ہیڈ ہے یہ ہے گرم سائیڈ والا ٹھیک ہے ان دو ہیڈ کی مدد سے آپ پانی کی جو مقدار ہے چھنڈے گرم بھی وہ مکس کر سکتے ہیں ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بارٹی پر نہیں ہو تو وہ پاسکتے ہیں یہاں سے آپ نہانا وہ نگا سکتے ہیں اس کے اندر اور بھی تھوڑی سے جو ہے نا وہ ہینڈ شاور کھانا وہ بھی لگ سکتے ہیں یہاں پر وہ فنکشن ہوتا ہے وہ پھر کبھی موقع ملے تو آپ کو دکھائیں گے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں مجھے اجازت دیجئے ہلا فیس موسیقی